سات سو سال پہلے ایک اکیس سالہ لڑکا گدے پر سوار ہو کر پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلا انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک شاہین ان کو اپنے پروں پر لے کر پوری دنیا کی سیر کروا رہا ہے وہ تھا وقت کا مشہور ایکسپلورر ابن بطوتا اس دور میں بھی ابن بطوتا نے ایک لاکھ ستر ہزار کلومیٹر کا سفر تے کیا میں ہوں شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا دوستو پوری تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کسی نہ کسی وجہ سے دنیا پر اپنے نشان چھوڑے جیسے مارکو پولو یا کرسٹو فر کولمبس لیکن یورپ واحد برعظم نہیں تھا جس نے ایسے نامور ایکسپلورر کو جنم دیا یورپ کے علاوہ ایک اور مشہور ایکسپلورر ابن بطوتا بھی تھا انہوں نے مغربی آفریقہ جنوبی اور مشرقی یورپ جنوبی ایشیا وستی ایشیا جنوبی مشرقی ایشیا اور چین کا سفر کیا ابن بطوتا بربر نسل کا آدمی تھا جو تانگیر میں میری نیٹ کے دور میں چوبیس فروری تیرہ سو چار میں پیدا ہوا اس کا خاندان اسلامی قانونی اسکالرز پر مشتمل تھا جن کا تعلق لواتا بربر قبیلے سے تھا مراکش سے اپنا سفر شروع کیا اور مکہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی اس دور کے حساب سے اس سفر میں عام طور پر ڈیٹھ سال لگتا تھا لیکن ابن بطوتا چوبیس سال تک اپنے آبائی شہر واپس نہ آئے لہذا انہوں نے اپنے پیاروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے پرندے اپنے گونسلے چھوڑ دیتے میرے والدین ابھی تک زندگی کے بندنوں میں تھے ان سے جدا ہونا مجھ پر بہت بوجل تھا وہ اور میں دونوں اس جدائی کے گم میں مبتلا تھے ابن بطوتا نے اپنا سفر مکمل طور پر اکیلے شروع کیا جس کے دوران اس نے سب سے پہلے شمالی افریقی ساحل پر زمینی سفر کیا جس دوران وہ ٹیمسین، بیجیا اور تیونس سے گزرا وہاں تیونس میں وہ اپنے سفر کو مزید جاری رکھنے سے پہلے چند ماہ کے لیے رکا اور پھر بلاکھر تیران سو چھوڑیس کے موسم بہار میں سکندریہ کی بندرگاہ پر پہنچا وہاں پر اس کی ملاقہ دو قابل ذکر آدمیوں سے ہوئی جو اس کے مسافر کی خواہشات کی آگ کو مزید بڑکانے والے تھے ان آدمیوں میں سے ایک تھا شیخ مرشدی اور دوسرے تھے شیخ برانو دی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے ابن بطوتا کی تقدیر کی پیشنگوئی ایک عالمی سیاہ کے طور پر کی تھی ابن بطوتا نے بلاکھر سکندریہ کے علاقے میں کچھ تلاش کی اور پھر قائرہ کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ ایک ماہ تک رکا قائرہ چھوڑنے کے بعد ابن بطوتا نے مکہ کی طرف سفر جاری رکھا اس نے وادی نیل کا سفر کیا اور آخرکار عذاب کی بندرگاہ تک پہنچا تاکہ وہ بیری سفر کر کے مکہ پہنچ سکے پر ابن بطوتا غلط وقت پر ظاہر ہوا وہاں ایک مکہ میں بغاوت کے دوران وہ باغنے پر مجبور ہوا اور پھر قائرہ واپس جانا پڑ گیا اس طرح اس کا مکہ کی طرف سفر مزید رک گیا ابن بطوتا پھر دمکش کی طرف روانہ ہوا راستے میں حیبرون، یروشلم اور بیتل مقدس میں رکا دمکش میں ایک بار پھر اس نے مدینہ جانے سے پہلے پورے رمضان تک قیام کرنے کا فیصلہ کیا جو ایک اور اہم اسلامی مقام تھا چار دن بعد ابن بطوتا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا طویل انتظار کے بعد بالاخر ابن بطوتا نے حج کی سعادت حاصل کر لی اپنے پہلے اہم مقصد کے حصول کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اب مراکش واپس اپنے گھر کو جائے گا لیکن گھر جانے کی بجائے جیسے ہی تیرہ سو چھبیس قریب پہنچا ابن بطوتا نے ساتھی حاجوں کے کافلے میں شامل ہونے کا انتخاب کیا جو کئی اور سفر پر جا رہا تھا وہ سب سے پہلے نجف سے گزرے جہاں ابن بطوتا نے حضرت علی کی مزار پر حاضری دی اور وہاں سے اس کافلے سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر بسرا پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ کے ساتھ آخرکار ایران پہنچا جہاں وہ اسفان کے قصبے میں رکا وہاں سے وہ شیراز پہنچا اور آخرکار بگداد پہنچا جہاں پر وہ ایک بہت اہم شخص سے جا ملا ابو سعید متحد الکھانات کے آخری منگول رینما وہ جب شمال کی طرف باغ رہے تھے تب ابن بطوتا اس کے پاس آیا اور اس نے اپنے سفر میں اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا پر اس کی پیشکش کو اس نے قبول نہیں کیا لیکن راستے میں کسی وقت جیسا کہ اس نے پچھلے کافلے کے ساتھ کیا تھا ابن بطوتا نے شاہی دستے سے الہدگی اکتیار کی اور تبریز پہنچنے تک شارعہ رشم کے ساتھ ساتھ سفر کیا وہ جلد ہی ایک اور ممتاز شخصیت کے میمان بننے والے تھے اس بار جب وہ موصل گئے جہاں انہیں الکھاناتی گورننس سے ملاقات کی دعوت دی گئی وہاں سے ابن بطوتا سیزر اور مردین کے لیے روانہ ہوئے پھر سنجار کے لیے واپس موصل جانے سے پہلے ایک بار پھر حجاج کے ایک اور کافلے میں شامل ہو گیا اس کے سفر کے اگلے مرحلے کی ٹرائم لائن قدرے متنازے ہے لیکن ابن بطوتا نے بلاکر تیرہ سو ستائیس میں مکہ واپسی کی اور ممکنہ طور پر تیرہ سو اٹھائیس یا تیرہ سو تیس تک قیام کیا اگلے سال وہ جدہ کی بندرگاہ پر گیا یہاں تک کہ اس نے یمن میں قدم رکھا اس کے بعد اس نے کچھ اہم شہروں کی سیر کی اور یہاں تک کہ مجاہد نورالدین علی سے ملاقات کی بنو رسول خاندان کا حکمران اس کے بعد ابن بطوتا ادن پہنچے اور پھر ایک بحری جاس میں ادن سے زیلہ تک پہنچے بعد میں وہ ایک ہفتے کے بعد وہ کیب گارڈا فوئی چلا گیا جہاں وہ مزید سات دن ٹھیرا تیرہ سو بتیس تک وہ موگہ دیشوں پہنچے جہاں وہ ممباسہ اور سوہلی سائل پر سفر کرنے سے پہلے کچھ دیر ٹھیرے تھے اس کے بعد اس نے کلوہ کا سفر کیا واپس امان اور اس کے بعد ہرمز اور پھر مکہ واپس آیا اس کی اگلی منزل اسے بیریا احمر اور وادی نیل کے پار دوبارہ کائرہ کی طرف لے گئی جہاں سے اس نے فلسطین کا سفر کیا اور بل آخر لطا کیا کی بندرگاہ تک پہنچے وہاں سے وہ جاز کے ذریعہ علانیا گئے پھر زمینی راستے سے اگردیر گئے جہاں اس نے اس سال کا رمضان گزارا اس کے اقتطام کے بعد ابن بطوتا کے سفر کا ایک اور دور ہے جسے سمجھنا قدر مشکل ہے اور ممکنا طور پر گیر منظم بتایا گیا ہے لیکن خود ابن بطوتا کے مطابق اس نے میلاس کے لیے اگردیر کو چھوڑ دیا پھر کونیا کا راستہ اکتیار کیا آخر کارو ایرز و رم اور آخر میں برگی پہنچ گیا یہ تھوڑا سا گربڑ اور بے ترتیب معلوم ہوتا ہے لیکن ابن بطوتا کا کہنا تھا کہ اس نے بس اپنا سفر جاری رکھا اپنے سفر کے اگلے مرحلے میں اس نے ایزنک، برسا، آئیڈین، کے بیلک، ایفیسز، ازمیر اور بالک سر کا دورہ کیا آخر کار اناتولیہ سے سینوب کے راستے روانہ ہو کر ابن بطوتا سمندر کے راستے گولڈن ہارڈ اور آخر کار ازوف کی بندرگاہ پر گیا ازوف سے اس نے ماجر، بیشتاؤ ماؤنٹ اور آخر میں اس طرح کھان کا راستہ اکتیار کیا اس کے بعد اس نے کسی نہ کسی طرح عوض بے کھان کو جس کے ساتھ وہ اس وقت تھا اس کو قائل کیا کہ وہ کھان کی حاملہ بیوی شہزادی بیالون کے ساتھ واپس کستنطنیہ جانے کی اجازت دے جہاں وہ اپنے بچے کو جنم دے گی ابن بطوتا حاگیا صوفیہ کا دورہ کرنے اور پورے ایک مہینے تک شہر میں رہنے کا انتخاب کرنے سے پہلے بازن تیم کے تیسرے چھینشاہ انڈریو نکوز سے ملنے کے قابل ہو گیا جب وہ کستنطنیہ سے نکلنے کے لیے تیار ہوا تو ابن بطوتا نے سرائل جدید پر نظریں جمع دی اس کے بعد بخارہ اور سمرکن جہاں وہ ہندوستان کے راستے افغانستان کے لیے روانہ ہوئے افغانستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ایک اور منگول حکمران سے ملاقب کی اور اب ابن بطوتا کی اگلی منزل تھی ہندوستان یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں اگر اس ویڈیو پر تھاؤزن لائک اور پانچ سو کمنٹس آ جاتے ہیں تو ہم اگلا پارٹ پبلش کر دیں گے نیچے کمنٹس میں لکھیں پارٹ ٹو